ناظرین ڈراما سیریل خائی کی نیکس دو اپیسوڈ میں برلاس کی آپ لوگوں کو موت دکھائی جائے گی اور یہ بات کنفرم ہے اسے بادل ہی مار کر یہاں سے بھاگ جائے گا لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ زمدہ دراب خان کو کس طرح مارے گی برلاس کا اس حالات میں مرنا سب گھر والوں کے لیے بہت زیادہ شاکنگ ہوگا کیونکہ بادل ان لوگوں کی گرفت میں ہونے کے باوجود بھی برلاس کو مار کر ان لوگوں کا سب سے بڑا نقصان کر کے جائے گا جبکہ دراب خان یہ صدمہ بلکل ہی برداشت نہیں کر پائے گا ہو سکتا ہے کہ جس طرح اسے پہلے اٹائک ہوا تھا برلاس کی موت کے بعد اس کو دوبارہ اٹائک ہو اور وہ بستر پر آن پڑے کیونکہ بادل کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے موت تو پہلے ہی دیکھ چکا تھا لیکن برلاس کے اس طرح مرنے کے بعد اس کے خوف میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا دراب اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوگا اور وہ زمدہ کو وہاں پر بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ بیٹا تم نے پہلے بھی بادل کو پکروانے میں ہماری مدد کی تھی ایک بار پھر سے اسے پکروانے دو کیونکہ اگر وہ زندہ رہا تو ہمارا پورا خاندان خائی ہو جائے گا یہ سن کر زمدہ کا دل تو کہہ رہا ہوگا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اس بوڑے کو گولیوں سے چھلنی کر کے اس کا کام تمام کر دے وہ جانتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی لیکن وہ اس موقع کو ہاتھ سے بھی نہیں جانے دے گی یہاں پر زمدہ دراب خان سے یہ کہہ کر کہ اس وقت بادل کی نہیں بلکہ تمہاری موت کا وقت آن پہنچا ہے ساتھ میں وہ زور سے دراب خان کا گلہ بھی دبا دے گی اور اسے تب چھوڑے گی جب دراب خان اپنی آخری سانس لے رہا ہوگا جس کے بعد زمدہ شور مچا دے گی کہ آ کر دیکھو بابا کو کیا ہو گیا ہے تو بھاگتے ہوئے سب لوگ جب آئیں گے تو دراب خان پہلے ہی مر چکا ہوگا تو یہاں پر چنار پھر اکیلا بچ جائے گا بے بس اور لچار ہوگا کہ اس کے گھر کے تمام مرد ایک ایک کر کے ختم ہو گئے ہیں جبکہ زمدہ اب چنار خان کو یہ بتا کر اس کی جان لے گی کہ سب لوگوں کو اس نے ہی ختم کیا ہے چنار خان تمہیں مجھے بھی اسی دن ہی مار دینا چاہیے تھا جب تم نے میرے پورے خاندان کو مار دیا تھا چنار خان مجھے چھوڑ کر اور مجھے اپنے گھر لے آ کر تم نے بہت بڑی غلطہ